چکن رنگ رول کی یہ نئی ریسپی رول اور سموسے سے ہٹ کر بہت ہی آسان بھی ہے اور مزیدار بھی السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین رمضان سپیشل میں ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کے رنگ رول کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو بنا کر آپ لوگ افتار کے لیے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کی سٹفنگ پہلے والی رنگ رول کی ریسپی سے ڈیفرنٹ بھی ہے اور بہت ہی مزیدار بھی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم ایک ٹیبل سپون کے برابر تیل ڈالیں گے اور اس میں آدھا ٹیبل سپون فریش کرش کیا ہوا لیسن بھی ڈال دیں گے اور لیسن کو کچھ دیر کے لیے میڈیم فلیم پر فرائے کر لیں گے جیسے ہی لیسن فرائے ہو جائے پھر ہم اس میں دھائی سو گرام کے برابر بون لیس چکن بریسٹ کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر کے ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کا پانی ڈرائے ہونے تک اور کلر چینج ہونے تک پکائیں گے اب اس میں آدھا ٹیبل سپون سفید سرکہ آدھا ٹیبل سپون سویا سوس اور آدھا ٹیبل سپون چلی سوس ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کالی مچوں کا پاوڈر آدھا ٹی سپون لال مچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون چکن پاوڈر اور ڈے ٹی سپون کٹی ہوئی لال مچیں شامل کریں گے اب ان مسالوں کو چکن کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے پھر ہم اس میں ایک کپ باری کٹی ہوئی ہری شملہ مچ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک کپ کے برابر باریک کٹی ہوئی بندگوبی بھی ڈال دیں گے اور ان سبزیوں کو ہلاتے ہوئے آپ نے میڈیم فلیم پر ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکانا ہے تو لیجئے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سٹفنگ بن کر تیار ہے اب یہاں پر ہم سپرنگ رول شیٹ کا استعمال کریں گے اور جو سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی وہ شیٹ کے ایک کورنر پر ڈال دیں گے پھر اس سٹفنگ کو آپ نے لمبائی میں پھیلا دینا ہے اور ٹائٹلی اس کو رول کریں گے رنگ رول کو آپ نے بہت زیادہ تھک یعنی موٹا نہیں تیار کرنا بلکہ آپ لوگ اس کو پتلا تیار کریں گے پھر شیٹ کے کورنر پر آپ نے میدے سے بنی ہوئی سلری لگانی ہے اور اس کو اچھے سے سیل کرنا ہے اگلا سٹیپ آپ لوگ ہاتھ میں پکڑ کے کریں گے اب اس تیار کیے گے رول کے دونوں کورنر کو پکڑ کے آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے نوٹ لگانی ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے دوسری گرابی لگا دینی ہے اس ریسپی کے لیے میں نے جو شیٹس استعمال کی ہیں یہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہیں اس لیے اس پر آسانی سے نوٹ لگ رہی ہے اب اس ٹائٹ کو آپ نے ایز ایٹ ایز ہی فریزر میں رکھ دینا ہے جب یہ رنگ رول تھوڑے سخت ہو جائیں یعنی فریز ہو جائیں پھر آپ لوگ ان کو نکال کر کسی بھی زپ لوگ بیگ میں ڈال کر فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں صرف ایک پاؤ چکن کا استعمال کر کے آپ لوگ دس سے بارہ رنگ رولز تیار کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم آئل کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کریں گے اور اس میں ایک ایک کر کے رنگ رول ڈال دیں گے جب تک یہ رول ہلکے ہلکے کرسپی نہ ہو جائیں آپ نے ان کو بلکل نہیں ہلانا جیسے ہی یہ کرسپی ہو جائیں اور نیچے والی سائٹ پر کلر آ جائے تب آپ نے ان کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور ان کو مسلسل ہلاتے ہوئے آپ لوگ میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تاکہ ہر طرف ایک جیسا کلر آئے چیٹ سے بنے ہوئے رول اور سموسا وغیرہ کو آپ نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا یعنی اس کو بہت زیادہ ڈار کلر میں فرائے نہیں کریں گے کیونکہ یہ جب تھنڈے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے ان کو تھوڑا ہلکے کلر میں ہی فرائے کرنا ہے اب ان کو نکال کر کولنگ ریک پر رکھیں گے تاکہ یہ زیادہ دیر تک کرسپی رہیں تو دیکھا آپ لوگ انہیں کتنی کم چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے یہ زبردست قسم کے رنگ رولز تیار کیے ہیں اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئلی بلکل نہیں ہے اور بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں تو بس جاتے جاتے اس رمضان میں آپ نے اس کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس ریسپی کو بنا کر آپ لوگ اپنی افطار دعوت کے دسترخوان کی شان بھی بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی